سویدھائیں اپنے منیفیسٹوں میں یہ درج کیا ہوا ہے کہ ہم سوامی ناثن کمیٹی کے انسار چیزوں کا ملی تیہ کریں گے اور سوامی ناثن کمیٹی کا فارمولا یہ ہے کہ جو بھی لاغت آتی ہے اوپر پیدا کرنے میں وہ جمع پچاس پرسنٹ لاغت سے کے اوپر منافع یہ بھاو ہونا چاہیے یہ سرکار لاغت تو تیہ کر لیتی ہے اور لاغت بھی کھینچتان کے تیہ کرتی ہے لاغت میں یہ زمین کی بھومی کو زمین کی قیمت کو نہیں ڈالتی اب کسان کا تو اساسہ ہی زمین ہے اگر آپ اس کی لاغت کو نہیں ڈالیں گے انڈسٹری کی لاغت کو ڈالیں گے ہماری لاغت کو نہیں ڈال رہے ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ بھاو کم ملتے ہیں اور کئی بار تو یہ حال ہوتا ہے کہ آپ نے جو لگا دیا ہے جو لاغت لگ گئی ہے وہ لاغت نہیں لوٹتی اب جیسے اب کا موسم ہے جس موسم میں آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں بارش بہت کم ہے کہیں اتنی زیادہ ہے کہ وہاں فصل خراب ہو گئی کہیں اتنی زیادہ ہے یہاں ہم بیٹھے یہاں اتنی کم ہے کہ یہاں فصل بارش کی وجہ سے کم ہوگی تو اس میں اگر کسان کی ساہتہ نہیں کی جائے گی اور سرکار کسان کی ساہتہ کیول ایک طریقے سے کر سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے بھاو سہی دے اور اس کا پیمنٹ سہی وقت پر کرے اب آپ پیمنٹ کی دیکھ لیجئے اس وقت بھی کسان کا بارہ چودہ ہزار روپیہ یو پی میں دننے کا پچھلے سال کا باقی ہے اور کچھ فیکٹیوں بھی پچھلے سے پچھلے سال تک کا باقی ہے آپ یہ بتائیے کسان کو لابکاری ملے ملنا کس ساشن میں شروع ہوا تا انگریجوں کے بعد دیکھئے ساشن انگریجوں کے بعد تو ساشن جو پریویٹ آتے رہے ہیں کسی ساشن میں بھی اس طرف زیادہ توجہ نہیں کی گئے بھاشن سب سے دلوالوں میٹھے میٹھے کسان کا بس کسان کو کہو کہ نروس ترکڑنے کے لیے ایسے ایسے میٹھے بس ایسی ایسی تھنڈی تقریر ہے جس کا کوئی ٹکہ نہ نہیں لیکن کسی بھی سرکار نے یہ اسٹھیٹی لاکے نہیں رکھی کہ کسان اتنا سمرد ہو سکے جتنا اسے ہونا چاہیے آپ یہ دیکھئے آج بھی اگر ایک بچے کو آپ کو میڈیکل کرانا ہے تو کیا کسان میڈیکل کا پیسہ افورڈ کر سکتا ہے بچے کا جو فیسے لاکھوں روپے میں یا باہر بھیجنا ہے کر سکتا ہے کیول وہی لوگ جو آگے نکل گئے ہیں کچھ نوکریوں کی ویسے کچھ دندوں کی ویسے ان کے بچے جا رہے ہیں آگے یا عام آدمی کا بچہ جو ہے بہت مینس کر کے کہیں نکل گیا وظیفہ وظیفہ میں تو یہ ہے عام آدمی خوشحال نہیں ہیں عام آدمی جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے اس لیے اس لیے صحیح بہاو کا نردارن سب سے ضروری کام ہے کھیتی کے لیے اگر یہ نہیں ہوگا تو کسان کی حالت کبھی نہیں سزر سکتی ایک یہ اور ایک دوسرا اگر سن چھتیس میں سر چھوٹو رام پنجاب میں پورے کرزے ماف کر سکتے تھے پورے کرزے کا مطلب سمجھ لیے کیا ہے اس وقت بینکوں سے تو کرزہ لیا جاتا تھا دو روپیہ اور شاہوکار کا کرزہ تھا ٹھانڈ میں روپیہ آج کی ستھی یہ ہے کہ آج قریب قریب آدھے پہ آگئے ہیں آدھے پہ بینک کھڑے ہیں اور آدھے پہ سرکار کھڑیے اور یہ سارا پیسہ نمبر دو کا ہے جتنا سود پہ جانے والا ہے تو کسان کا تو خون لوٹنے کے لیے اتنے مچھر لگے ہوئے ہیں کہ جو بیٹھتے ہی اپنا چوسہ اور اڑے چوسہ اور اڑے تو نتیجہ یہ ہے کہ کسان کے پاس ایک ہی سودا ہے ایک ہی کھانے جس میں سے اس ہونا کھوتا ہے وہ اس کی زمین ہے اور وہ زمین ان میں سے کھوتا ہے کہیں کے لیے فصل کے ذریعے اور فصل کی اگر اسے صحیح قبط نہیں ملے گی ساری لڑائی اسی بات پر ہے ہمارے آج کے پردان منتری سارنپور میں ہی یہ کہہ کے گئے تھے کہ چودہ دن میں گننے کا وقتان ہو جائے گا نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا انہیں پکڑتے پکڑتے پانچ سال ہو لیے میں گننے کا وقتان نہیں ہو رہا انہوں نے کہا سارے دیس نے سنا آپ لوگ تو پتھرکار ہیں آپ لوگوں نے ہم سے پہلے سنا ہوگا کہ سن باعث تک کھیتی کے آمدنی دگنی ہونے جا رہی ہے دگنی نہیں آدھی ہو گئی خدا کے واسطے آدھی تو یہ استیتی ہے اس استیتی سے رکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کسان کو ششکت کریں اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ششکت کرنے کا نہیں ہے جس کا نام ہم انہوں نے کسان سممال نجی رکھا ہوا ہے ہم اس بھیک کو نہیں چاہتے ہم یہ کہتے ہیں ہماری لاغت کا صحیح پیسہ دے دو خدا کے واسطے سمجھے نہیں اس لاغت سے آپ انشورنس کروا دو کروپ کا ہمیں لاغت مد دو کروپ کا انشورنس کرا دو کروپ فیل ہو جائے ہمیں پیسہ مل جائے وہ نہیں کریں گے ہم سے چاہیں گے کہ ہم کروائیں کروپ کا لے وہ اور ہم پھر کروپ والوں کے پیچھے پیچھے پیٹھتے پھرے تو یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ ہے بڑا فرق ہے لیکن آج بھی کسان وہیں کھڑا ہے آج بھی کسان آج بھی کھڑا ہے فرق ایک ہو گیا ہے کہ آزادی سے پہلے کسان جڑا ہوا تھا آج کسان جاتیوں میں بٹا کھڑا ہے اگلا پرشن میرا اس سے سمبندت ہے کیا اس سمے کے کسانوں میں یہ بھاونہ تھی کہ میں جات ہوں گرجر ہوں راجپوت ہوں یادب ہوں اور آج بھی کیا یہ بھاونہ بنی ہوئی ہے یا ختم ہو گئی دیکھئے اس وقت یہ یہ بھاونہ تو جو ہے ہمارے ہندو سماج کی رچنا جو ہے اس کے ساتھ جڑی بھاونہ ہے بھاونہ تو تب بھی تھی لیکن تب اس بھاونوں میں تیورتہ نہیں تھی کیوں کہ تب سوائے برہمن بنیا یا کچھ اور چھوٹے تبکے کے یہ کہنام بڑے کسان ان کے بیٹے پڑ پڑھا لیتے تھے اور باقی اور سب جو ہے وہ تو نہ سوچ تھی نہ سمجھ تھی اور نہ ہی ہمت تھی آج تھوڑی بہت ہمت لوگوں نے گہدر کرنی شروع کی ہے آج میڈیا نے لوگوں کو ساری دنیا کو میڈیا نے پیش کیا ہوا ہے ان کے سامنے وہ ساری دنیا کے بارے میں جانتے ہیں کہاں کیا ہوتا ہے کہاں کیا ہوتا ہے کہاں کیا ہوتا ہے تو لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ آج توجہ اتنی نہیں ہے لیکن انہوں نے پچھلے آٹھ سال میں ہماری جو پریزنٹ سرکار ہے اس نے اس کے سوائے کوئی کام نہیں کیا کہ کوئی ترقی کا کام کسان کی کریں اس کی آمدنی بڑھانے کا کریں ایک کام پر جھوٹے ہوئے ہیں ایک طرف کا پتہ مل گیا ان کو اور وہ طرف کا پتہ یہ ہے کہ ہندو مسلمان کرو اور ہندو مسلمان کر کے ایک طرف کا پتہ ایسا آگیا کہ ووٹنگ اسٹینگٹ گیدر ہو جاتی ہے حکومت کرنے کا محقہ مل جاتا ہے اس سٹی کو لیے ہے کہ آج جہاد کے بچے مچھلتے پھر رہے ہیں ملٹری میں جانے کو کوئی بھرتے نہیں کر رہا ہے آج مچھلتے پھر رہے ہیں پولیس میں جانے کو کوئی بھرتے نہیں کر رہا ہے آج سکولوں میں ٹیچرز کی جگہ ہے ٹیچرز ڈگری لیے گھومتے پھر رہے ہیں کوئی بھرتی کرنے والا نہیں تو یہ جو ساری ستھی ہے اس سے سارا بگڑا ہے اور اب سارا ماحول جو ہے وہ جاتی واد کی طرف بھاگ رہا ہے اور جاتی واد کی طرف بھاگنا اتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے کہ جاتی واد کا پریوگ سب سے بڑا کون کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جو مافیا پیسہ کس کے پاس ہے آج پیسہ انڈسلس کے پاس ہے یا مافیا کے پاس ہے انڈسلس راج کرتا ہے مافیا کھڑا ہو کے سیدھا چھ میدان میں آکے کھڑا ہو کے راج کرنا چاہتا ہے کوئی بھی مافیا ہو کسی کمیونٹی کا اس کے پیچھے پوری کمیونٹی لگی ملے گی ہمارے ڈی پی یاد ہے صاحب ویسٹ ایو پی میں آج کہیں شگر ملے ان کے پاس مجھے وہ دن یاد ہے جب ربڑ کی چپل پہن کے گاؤں سباہ کا الیکشن لڑے تھے جب گاؤں سباہ سے پھیر یہ بلوک کا الیکشن لڑے تھے جب ایمیلے ہوئے تھے کچھ نہیں ایک آدمی برخواست ہوا ہمارے سامنے اور ہمارے دوست تھے وہ منسٹر تھے بڑی شفار سے آئے صاحب یہ استیفہ دینا چاہتا ہے اور اس کو کسی طرح سے استیفہ دینے کی ساتھ دے دی جائے ٹرمیلنٹ نہ کیجئے وہ آدمی کون ہے وہ آدمی آج ویسٹ ایو پی کا سب سے بڑا انڈسلسٹ تو یہ جو مافیا اس طرح کا ڈبلپ ہو گیا ہے یہ سارا کا سارا ہے آپ دیکھیں گے کہ میں کسی برادری کے خلاف نہیں ہوں کسی اس کے خلاف نہیں ہوں کسی برادری سے بہت زیادہ چفکا ہوا نہیں ہوں لیکن اب بتائیے گازی آباد میں کیا ہوا بھئی غلطی کی تھی اس نے اس کی غلطی کی سجا ملنی چاہیے تھی اسے اس کی بیور بچوں کو نہیں ملنی چاہیے تھی یہ تو غلطی سرکار نے کی اور اب یہ غلطی جو ہے پوری قوم پر قرار آیا ہے اپنے پیسے کی بوتے پر کہ کیا جو کی کانفرنس ہو رہی ہے سمجھے نا جی اور تو کل یہ ہوگا کہ کوئی راجپوچ اگر ڈکیت بن گیا تو راجپوچ سبا کہے گی نہیں صاحب اسے نگر تار کیا جا سکتا کوئی جات کسی کی لڑکی لے کے بعد کیا نہیں صاحب یہ ہماری برادری کا ہے اس کو تو چھوٹ ہونی چاہیے تو یہ تو کام نہیں چلے گا اس طرح سے سوال یہ ہے کہ کیول سادھان طریقے سے سوچو اور اپنی سمجھےوں کے لیے ایک جو ٹھوکے کھڑے ہو جاؤ اور جو پردان منطری نے کہا تھا ہم آسمان نہیں مانگ رہے ہیں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ملنی چاہیے ہم وہ مانگ رہے ہیں جو ہمارا عدکار ہے جو ہمارا قانون ہے آپ نے قانون میں جو گننے کا بہتہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں دو آپ نے قانون میں جو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ سود ملے گا چودہ دن نہ ملنے پر وہ ہمیں دو آپ نے قانون میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اگر یہ سود میل والے اعدا نہیں کریں گے تو باہر کے سنٹروں پر سے کراہ نہیں کار سکے گیا وہ یہ کام مت کرو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریجوں کے سمجھ میں کسانوں پر کچھ نہیں ہوا کرتا تھا پھٹیوئی دھوتی پہنتے تھے اور آج کسان جو ہیں کسانوں کے پاس گاڑیاں ہیں ٹیکٹر ہیں آپ نے بتایا چار چار ٹیکٹر ہیں تو اشتیتی تو آج اچھی ہے کسانوں کی آپ کہہ رہے ہیں فصل غدام نہیں ملتا آج کی میں اشتیتی بتایا نا کہ وہ چار ٹیکٹر بھی ہیں اور دس لاکھ لون بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں اس وقت دس لاکھ لون نہیں تھا اس وقت دو پیسے لون تھا سمجھے رہے ہیں پھٹی دھوتی تھی میں پھٹی آپ پھٹی دھوتی کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو وسطتوں بتا رہا ہوں میں نے خود برتا ہے یہ سمجھ کہ گاؤں میں کوئی ایک آدھ آدمی ایسا فیشنبل ہوتا تھا جس کے پاس دو جوڑی ہوتے ہوتے تھے کوئی بھی مہمان نوازی میں جاتا تھا تین دن اس کی چیروری کرتا تھا اور اس سے ادھار لے کے جاتا تھا دھوتی اور اس کو پہنے گیاتا تھا اور پھر دھلوا کے واپس کرتا تھا لیکن تب کی ستھی اور اب کی ستھی میں انتر یہ ہے کہ وہ پانی ہو گیا ہے بہو فصلی ایریا ہو گیا ہے اگر کسان وہ نہیں کرے گا تو ٹریکٹر کا لون نہیں دیا جا سکتا بجلی کے بھی نہیں دیا جا سکتے اور آج بھی دو چیزیں ہیں لویا جی ایک بات کہا کرتے تھے وہ بات میں کبھی بھول نہیں سکتا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ توا کڑھائی سستی ہو اور دھو پڑھائی مفتی ہو تو جب تک دھو پڑھائی مفتی نہیں ہونے کی میرے تین بچے ہیں چار بچ میرے دو بچے باہر ہیں کتنی سہولتے باہر ہیں لوگوں کو اگر بوڑے ہو گئے ہیں آپ کو تو باقیدہ گھر میں نرس آپ کو سپنائی کی جا رہی ہے کہ آپ چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے یہاں کیا استیتی ہے کل ملا کے کہ ابھی دوائی دے گیا آپ کے سامنے چوبیس روپے کی دوائی ٹیبل پر رکھتی ہے اگر چوبیس سو روپے کے سکھے رکھ دیے گائیں تو ان سے ایک بٹا چار بزن نہیں ہے دوائیو تو یہ سٹسکل ملا کہ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہو آسمان پر اور کسانوں کی فصل کی قیمت ہو زمین پر کسان کیسے سربائیو کرے گا ہمیں کچھ نہیں مانگتے سرکار سے پردان منتری جسے ہاتھ جوڑ کے ایک چیز مانگتے ہیں آپ نے اگر ہم سے مزاک کیا ہو تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگنے اور مزاک کہتو کہ میرے سے مزاک میں نکل گی زباد اور نہیں تو یہ کہو کہ میں نے کہا تھا کہ کسانوں کی کھیتی کی آمدنی دھگنی ہوگی وہ دھگنی آمدنی کہاں ہے وہ ہمیں دلوات ہو بس سمجھے نا جی اور اس کے بعد اتنی جہ کے نعرے بول دیں گے تیری اگر تم ہمیشہ یہ رہے اور اگر تم نہیں دلواتے ہو تو کسان لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا اس وقت کسان وہاں گیا یا تو لڑکے مرے اور یا لڑکے جیئے دلواتے ہیں دیکھے کس طریقے سے جو کسان نیتہ پریتم چودری جی تھے انہوں نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ سرکار کہتی تھی چودہ دن میں پیمنٹ ہوگا نہ پیمنٹ ہوا اور نہ فصلوں کا دام ڈبل ہوا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انگریجوں کے سمجھے میں کسان کتنا خوش تھا اور آج کتنا خوش آگے گی اور ویڈیو بھی اس طرقی کی آپ کو دکھاتے رہیں گے تب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیگن کو پریس کریں نمشکار موسیقی